so hi everyone welcome again تو یہ رہے گا ہمارا لیکچر نمبر 4 regarding bulk properties of matter in the last لیکچر we covered modulus of elasticity and then we saw کہ وہاں پہ جو young's modulus of elasticity ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کافی important وہاں پہ ہم نے دیکھا and جتنے بھی important questions تھے ان کو میں نے وہاں پہ cover up کر آیا تو یہ والے لیکچر میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک تو bulk modulus of elasticity then ہم دیکھیں گے shear modulus of rigidity تو یہاں پہ جو modulus of elasticity ہے نا different type وہ cover up ہو جائیں گے and یہاں پہ میں آپ کو ایک بات mention کروں کی need and جو ہوتا ہے نا یہاں پہ جو question آتے ہیں ان میں کہی question at least جو 70% question ہوتے ہیں نا ان میں multi concept انوالو ہوتا ہے like جو آج یہاں پہ ہم پڑھیں گے bulk modulus of elasticity topic پڑھنے کے بعد آپ کے کچھ question نہیں بنیں گے ہاں کیوں نہیں بنیں گے کیونکہ ان میں جو different topics ہیں نا like میں کہوں گا bulk modulus میں fluid mechanics انوالو ہے and ساتھ ہی میں یہاں پہ جو thermal expansion ہم پڑھیں گے آنے والے chapters میں تو وہ بھی انوالو ہے جب تک نہ آپ کے پورے concepts clear ہوں گے نا تب تک questions کچھ questions and اس topic کے related جتنے بھی important topic ہے نا ان کو بھی clear کرنا ہوتا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم start کریں گے اپنے lecture کو یہاں پہ ہم دیکھیں گے modulus of elasticity number two یعنی کی bulk modulus of elasticity کافی important تو اب bulk modulus of elasticity ہوتا کیا ہے تو یہ ہوتا ہے bulk modulus of elasticity ہوتا ہے normal stress upon volumetric strain یا پھر ہم بولتے ہیں hydraulic stress upon volumetric strain تو یہاں پہ آپ hydraulic کو یہاں پہ card دیجئے گا and you will write یہاں پہ normal stress upon volumetric strain normal stress ہم نے پڑا تھا clear normal stress ہم نے پڑا تھا actually یہ جو hydraulic یہاں پہ involve ہے یہ involve ہوتا ہے کہاں پہ fluid اس میں but ابھی آپ جو proper definition ہے نا یہاں پہ وہ آپ لکھیں گے bulk modulus جو ہوتا ہے that is normal stress upon volumetric strain اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھا داؤ دیکھو بیٹا یہاں پہ میں نے لی کوئی 3D figure clear یہاں پہ 3D figure میں نے لی کیونکہ یہ جو bulk modulus of elasticity ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے کہاں پہ 3D میں کیونکہ let یہ میں مانوں گا یہ ہے lenght یہ ہے breadth یہاں پہ and یہ ہے height یہاں پہ ایک cube کی clear تو دیکھئے بیٹا اب یہ cube ہے نا اس پہ میں یہاں پہ loading apply کروں گا اس side میں یہاں پہ کچھ force apply کروں گا یا پھر load لگاؤں گا یہاں سے بھی load یا force اس side میں تو ہر ایک side میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ force apply کرنا ہے کیا کرنا ہے force apply کرنا ہے یعنی ایک cube ہے آپ ہر side میں اس کو دباؤ ہوگے تو یہ کیا ہوگا یہ cube میں کیا ہوگا یہ cube میں جو volume ہے چھوٹا بنے گا جو میں نے یہ بلو میں بنایا تو پہلے یہ اتنا تھا red والا اب جب اس پہ ہر side میں force پڑے تو یہ کتنا بنا پہلے یہ اتنا تھا اب یہ اتنا بنا چھوٹا تو یہاں پہ volume چھوٹا یہ نئی volume یہاں پہ نکلے گی کیونکہ یہاں پہ volume چینج ہوئی کس کے کارن normal citrus normal citrus کہاں پہ جب ہم نے یہاں پہ force apply کیا تو یہاں پہ area تھا تو اس میں force upon area تو وہ کیا ہوا سٹرس یعنی سٹرس کارن یہاں پہ material کی جو volume ہے وہ decrease ہوئی یعنی اگر ہم compressive force لگائیں ہر شائیڈ میں یاد رکھنا ہے اگر ہم compressive force لگا رہے ہیں یعنی material کو ہم دبا رہے ہیں تو volume decrease ہوگی but اگر ہم یہاں پہ tensile stress لگا رہے ہیں تو جو volume ہے نا وہ increase ہوگی clear تو یہاں پہ volume decrease ہوئی تو یہی ہم دیکھیں گے یہاں پہ دیکھو بیٹا یہ پہ دیکھو initially کیوب کتنا تھا اتنا جب ہم نے ہر side کیوب پہ کیا لگائے compressive force ان compressive force کے قارن citrus generate ہوئے تو وہ کیا بنے compressive citrus دیکھو یہ جو ہے نا کیوب یہ کتنا دب گیا یہاں پہ compress ہو گیا تو اس میں volume جو ہے وہ چینج ہوئی اور چینج کیا ہوئی یہاں پہ volume جو نا وہ decrease ہوئی clear تو یہ ہی ہوتا ہے normal citrus upon volumetric citrain تو چلیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیرائیو کر کے یا پھر short میں اس ہی فارملا ہم دیکھتے ہیں clear normal citrus upon volumetric citrain clear تو normal citrus کوئی بھی citrus normal citrus شیئر stress فارملا کیا رہتی ہے force upon area clear یا citress کی جو فارملا ہے that is force upon area volumetric citrain یا change in volume جب میں نے citrain پڑھا یا تا یا change in volume divided by original volume یا delta v upon v تو یہ بنی ہے فارملا فر بلک موڈل آپ کو یہ سمجھ جو volume وہ decrease ہو ہے clear باقی کچھ نہیں ہے دیکھو بیٹا i can write it جو force upon area ہے نا اس کو upon لکھیں گے یہاں پہ pressure بھی کیونکہ i can write it as stress or pressure تو کیونکہ pressure بھی ہوتا ہے force upon area and stress بھی ہوتا ہے force upon area i have already mentioned you the difference between the two تو i can write p and negative time delta v upon into v divided by delta v and یہ آئے گا یہاں پہ negative common میں تو یہ expression بھی correct ہے چاہے آپ یہ expression low یا یہ نیچے دونوں یہاں پہ correct ہیں that is normal stress upon volumatic strength that is force upon area delta v upon v that is p delta v upon v v clear i hope آپ کو clear ہوگی ہوگی تو دیکھو same یہاں پہ b written f by a upon delta v upon v یہاں پہ دیکھو پھر p v delta v upon v پھر negative timers p v upon delta v جو آپ کو میں دکھایا clear تو negative sign کیا show کر آئے یعنی کہ with increase in pressure with increase in force with increase in stress جو volume ہے وہ کیا ہو رہی ہے وہ decrease ہو رہی ہے clear then یعنی p جو ہے نا پہ یعنی force یا پہ پہ ہم نے لیا ہے positive and delta v جو ہے that is negative clear next اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو the value of black model is always positive but اگر ہم general کی بات کریں stable equilibrium کی بات کریں تو وہاں پہ جو black models ہوتا ہے وہ ہم positive لیتے ہیں generally جو negative یہ change in volume کو sign کر رہا ہے یہاں پہ clear next میں نے آپ کو mention کیا bulk models of elasticity b اب اگر ہم دیکھیں compressibility کو میں نے آپ کو بولا material میں کیا ہو رہا ہے material یہاں پہ compress ہو رہا ہے اب compressibility and جو bulk models ہیں ان کے بیچ relationship ہے کیا ہے relationship یہاں پہ relationship جو ہے آپ کو یاد کیا رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جو compressibility ہوتی ہے that is inversely proportional to that is reciprocal of elasticity and in short جو compressibility ہوتی ہے that is 1 upon B کیا ہوتی ہے 1 upon B and جو compressibility ہوتی ہے that is 1 divided by B and B کیا ہے یہاں پہ بلک models of rigidity and اب ہم نے دیکھا یہاں پہ جو B ہوتا ہے وہ کیا تھا B ہم نے دیکھا وہ نکلا negative P V upon delta V اب اگر ہم یہاں پہ compressibility دیکھیں تو compressibility کیا آئے گی delta V یعنی negative time is delta V upon PV clear یعنی یہ نکلا ہمارا یہاں compressibility یعنی compressibility is equal to 1 by B that is جو یہ والی equation ہے نا اس کو آپ کو کیا کرنا ہے الٹا کرنا ہے negative time is delta V upon P into V clear next یہاں پہ جتنے بھی modulus ہے چاہے بلک لے لو ینگ لے شیئر لے لو ہر ایک میں جو unit ہے نا وہ بنے گا newton per meter سکیر یعنی citrus کا unit بنے گا سکیر دائمینشن بنے گی clear تو یہاں پہ بھی same dimension and unit جو ہم نے لکھے تھے citrus سے لیے یا پھر modulus کا elasticity کے لیے clear next اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ایسا unit کس کا compressibility کا تو وہ کیا ہوگا وہ الٹا ہوگا کیونکہ یہاں پہ بلک موڈل سے لیے ہم نے دیکھا newton per meter square but جو compressibility کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا meter square اوپر جائے گا and divided by newton newton جو ہے نیچے آئے گا clear کیونکہ یہ والی equation کو آپ کو کیا کرنا ہے الٹا کرنا ہے compressibility جو ہے that is 1 by b and unit کیا ہوگا meter square divided by newton clear and cjs unit میں کیا ہوگی dian inverse centimeter square clear and جو بلک models ہوتا ہے نا ہم نے دیکھا young models of elasticity that was only applicable to یا پھر ہم اس کو apply کرتے ہیں solid لئے but یہ ہر ایک لئے چاہے آپ solid لے لو liquid لے and gase لے and especially liquid جو ہے na liquid میں اس کا کافی important role رہتا ہے یا پھر fluid کی اگر میں بات کروں gase and liquid وہاں پہ بلک models کافی important role رہتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں پرفیکٹ لی ریجڈ باڈی کی تو اس کے لئے یہ بنتا ہے infinite کیونکہ جو change in volume ہوتا ہے فر ریجڈ باڈی that is zero clear تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے next یہاں پہ اگر ہم بات کریں solid liquid and gase تو جو بلک models ہوتا ہے کبھی آپ کو order پوچھا جائے گا کہ یہاں پہ true order mention کیجئے بلک model کن کے لئے highest ہے اور کن کے لئے lower ہے تو اگر آپ دیکھوگے بلک model کیا ہوتا ہے بلک model بیٹا p into v divided by delta v یعنی change in volume اب یہاں پہ b and delta v جو ہے ان کے بیچ میں جو relation ہے that is inverse relation یعنی جتنا b کا value بڑھے گا clear یعنی اتنا delta v کا value کیا ہونا چاہیے کم یعنی کہ اگر بلک model زیادہ تو volume change وہ کم ہونی چاہیے یعنی کہ اگر کوئی material volume change کو resist کر رہا ہے تو اس میں بلک model وہ زیادہ ہوگا کیونکہ change in volume کم ہوگا اسی لیے جو بلک model solid کے لیے greater ہوگا in comparison to liquid in comparison to gas کیونکہ solid میں جو volume change ہے وہ کافی کم ہوگا in comparison to ایک ہوتا ہے isothermal bulk models and then next ہوتا ہے adiabatic bulk models ان کو ہمیں دیکھنا ہے جب ہم ideal gas equation پڑھیں گے ان کو ہم دیکھیں گے isothermal condition adiabatic condition ان کو ہم دیکھیں گے جب pv nrt equation دیکھیں گے وہیں پہ ان کو دیکھیں گے cp cv یعنی specific heat capacity at میں پوچھا جاتا ہے but یہاں پہ آپ یاد رکھو بلک model دو type کا ہوتا ہے کسی لیے گے ایک ہوتا ہے isothermal bulk model then next ہوتا ہے idiabatic bulk model یہاں پہ simple آپ کو یاد کیا رکھنا ہے جو isothermal condition میں bulk model ہوتا ہے that is equal to pressure جتنا آپ pressure کو calculate کروگے گے میں وہی کیا ہوگا آپ کا بلک model کہاں پہ isothermal condition میں but idiabatic condition میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ گاما multiple میں ہوتا ہے idiabatic condition میں جو بلک model ہوتا ہے that is gama into pressure isothermal میں کیا تھا بلک model equal to value of pressure but into gamma اب gamma کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ratio of cp upon cvn ki specific heat capacity at constant pressure divided by specific heat capacity at constant volume ان کو وہاں پہ ہم depth میں دیکھیں گے جو بلک model ہوتا ہے اس کے لئے وہ دو type ہوتا ہے and formula کیا ہوتی ہے clear next جو gamma کا value ہوتا ہے that is always greater than one تو ہم یہ بول پائیں جو idiobatic condition میں بلک model ہوگا that will be always greater than isothermal condition کیونکہ gamma کا value ہوتا ہے that is greater than one 1.5 value تو ہم دیکھیں گے وہ chapter میں next shear modulus of rigidity اب یہاں پہ میں نے آپ کو mention کیا تھا shear citrus کیا ہوتا ہے شاید پہلے lecture میں پہلے lecture میں اب جو shear modulus یا پھر modulus of rigidity کہیں پہ لکھا ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے شیئر citrus upon شیئر citrain یعنی جتنے بھی modulus ہوتے ہیں ان میں citrus upon citrain ہوتا ہے جو آگے نام لگتا ہے یعنی young میں بلک میں دیکھا volume ان وال اور یہاں پہ شیئر ان کی angle چینج ان angle یہاں پہ ان وال ہے clear تو last lecture میں میں mention کیا تھا کچھ یوں اگر وہاں پہ میں لیا تھا کچھ یوں ایک cube clear تو یہ تھی cube کی initial condition یہ ہے cube کی initial condition پھر یہاں پہ cube پہ دیکھو بیٹا یہاں پہ جو force لگ رہا ہے that is shear force and یہ پہ یہ والا area جو ہے یہ 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 پہ involve ہے clear تو شیئر فورس کے کارن کیا ہوگا جو یہ material یا پھر cylinder ہے اس کی جو base ہے وہ fix رہے گی جنرلی یہ کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں solid سمجھ نہ ہے کہ اس کو ہم کیسے ڈرائی کریں تو یہ ہے یہ شیئر force لگ رہا ہے یہ area of application یہ پہ involve ہو ہے اور دیکھو بیٹا یہ جو base ہے یہ 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 رہ رہی ہے یہ same جگہ پہ رہ رہی ہے یہ والی base جو آپ دیکھ رہی ہے یعنی material کچھ یوں گھوم رہا ہے یعنی جو base ہے یا فر foundation وہ اپنی جگہ رہ رہی ہے but material کچھ یوں tilt کر رہا ہے clear اب یہ جو یہاں پہ change ہوئی نا کیونکہ material initially یوں تھا اب material یوں گھوم clear تو یہ جو یہاں پہ change ہے نا یا پھر ہم بولیں گے angle theta یہی ہم کو نکال نا یہی ہوتا ہے sit train یہاں پہ clear یعنی tan of theta ہم یہاں پہ نکال شیئر sit train کو پھر tan of theta یہاں پہ شیئر sit train وہ نکل کے آیا delta x upon l clear delta x upon l clear کیونکہ یہ angle آپ کو دیکھنا ہے perpendicular upon base clear delta x upon divided by یہاں شیئر sit train تو that is شیئر sit by sharing sit train f by a theta وہ کیا ہوگا f a by theta یعنی theta کیا یہاں delta x upon l تو l اوپر گیا وہ بنے f l divided by a into delta x یہ بنا یہاں شیئر modulus sa rigidity clear i hope یہ clear ہوگا and جو شیئر modulus ہوتا ہے it is only defined for solid clear and اگر میں یہاں پہ ideal liquid یا ideal fluid کی بات کروں جو شیئر modulus ہوتا ہے that is zero clear that is zero and جو شیئر modulus of rigidity ہوتا ہے that is generally less than young 's modulus of elasticity جو young 's modulus ہم جس چی ہے young 's modulus of elasticity کی clear وہاں پہ میں نے آپ کو different values بھی دیئے تھے and آپ کو جنرلی یاد رکھنا ہے سٹیل کا clear سٹیل اور کچھ جو important میں نے mention کی ہے جنرلی آپ سٹیل کا value یاد رکھئے سٹیل کے لئے value تھا 2 into 10 raised 5 clear 1 third of young modulus of elasticity تو یہاں پہ سٹیل کے لئے اگر young modulus of elasticity نکلا 2 into 10 raised to power 5 تو اگر ہم g یہاں پہ نکالیں سٹیل کا تو وہ کیا بنے گا g into 10 to the power 5 divided by 3 یہاں پہ ہم divide کریں 3 clear divide کریں ہم 3 تو i hope یہ چیزیں آپ کو clear ہوئی ہوگی share modulus ہم نے دیکھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے and اس کو compare کیا with modulus of young 's elasticity and ہم نے دیکھا جو young modulus of elasticity that is 3 times greater than share modulus یا share modulus 3 times lesser than young 's modulus clear یہ چیزیں آپ کو clear ہوئی then option b cd یہاں پہ question کا pause لو and خود کرو تو میں یہاں پہ answer کر داؤ تو یہ بنے گا share citrus about sharing strain next the ratio of normal citrus to the volumetric strain to volume volume کہاں پہ in والو تھی volume تھی ان والو کہاں پہ بالکل بلک modulus elastic clear next the ratio of sharing citrus to sharing strain within elastic limit to sharing citrus shear کہاں پہ involved modulus of rigidity میں shear modulus here shear modulus elasticity or shear modulus of rigidity clear next topic which of the following is dimension less quantity dimension کہاں پہ نہیں ہے یا پھر ہم بولیں unit less کیونکہ unit less dimension less یہاں پہ شیم ہوگا to shear force shear force میں dimension ہوں گے بلکل ہوں گے newton ہوں unit newton ہوگا and newton کے dimension ہوں citress میں بھی ہوں گے پھر یہاں پہ citrain کیا ہوتا ہے change in dimension delta x upon x یا delta l upon l تو citrain جو ہوتی ہے that is dimension less and models of elasticity جو ہم نے دیکھیں تین میں ایک dimension and ایک unit ہے تو citrain جو ہوتی ہے that is unit less یوں کی اوپر بھی lenght and نیچے بھی lenght and lenght اور lenght یہاں پہ آئے go one یعنی unit یہاں پہ ان والوں نہیں ہوتا ہے next یہاں پہ نیٹ کا question دیکھتے ہیں کافی important question the balluck model spherical object clear یہاں پہ آپ spherical object دیا گیا ہے یا پھر spherical cylinder دیا گیا ہے اس کا کیا بول رہا ہے balluck models that is b if it is subject to uniform pressure ہر side میں اس پہ کیا لگ رہا ہے uniform pressure کتنا p the fractional decrease in radius یعنی radius جو ہے نا اس میں جو fractional decrease ہوتی ہے یعنی میں بولوں گا delta r upon r یعنی یہ ہمیں نکال 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 جو ہوگا spherical body میں وہ کتنا ہوگا یہ ہمیں نکال بول رہا ہے تو یہ کیا ہوگا negative timers اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ کیسے ہم نکال بڑا simple fund ہے جنرل جو formula وہ put کرنی ہے بلک موڈلک سی تو ہم نے دیکھا پہلے جو بلک موڈلک ہوتا ہے that is negative p v upon delta v clear pv upon delta v اب سیلنڈر سیلنڈر کی volume کتنی ہوتی ہے 4 by 3 pi r cube clear ہمیں کیا نکال ہے delta r upon r اب میں delta r کیسے یہاں پہ نکال سیمپل ہے دیفرنسیشن کر دو delta v یا فر dv تو جب میں یہاں پہ volume کی دیفرنسیشن کر دیفرنسیشن and pi constant r cube r cube کی کہاں پہ equation number 1 جو equation number 1 ہے na یہاں پہ میں ان دونوں کو کیا کروں گا put clear اب دیکھتے ہیں equation number 1 میں ان کا value put k b بنے گا negative time p volume کی p here 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 r cube b b b square r clear clear یعنی میں اگر ایسے لکھوں اب p into اوپر کیا b r نیچے کیا b 3 into delta r واقعی سب ختم equal to b equal to b تو دیکھو بیٹا یہاں b نکلا ہمارا negative p into r 3 into delta r ہمیں کیا نکال r delta r upon r تو i can right یہاں پہ دیکھو اب میں یہاں پہ لکھوں گا i can right delta r کو اس side لے جاؤ clear i can write it delta r اور یہ r کو نیچے لاؤ تو یہ بنے گا divide by r delta r upon r equal to اوپر کیا بچا p and یہ جو negative ہے r r r r p upon 3 b تو دیکھتے ہیں کوئی option ہوتا ہے یا پھر نہیں تو option number c یہاں پہ match کر آئے option number c یہاں پہ correct رہے گا یہ والے question کے لئے and یہ آیا تھا 2017 میں i hope یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ clear ہوئی ہوگی کرنا کچھ نہیں تھا تھا یہاں پہ simple formula put کرنی تھی پھر volume لینا تھا and volume کی differentiation کرنی تھی v اور delta v کا value یہاں پہ put کرنا تھا and delta r upon r minus time جہاں پہ نکال تھا کیونکہ یہ بول رہا تھا دیکھو question میں بول رہا تھا fractional decrease اس لئے میں نگیٹیو کیا left hand side میں change کیا تو یہ یہاں پہ correct option رہے گا i hope آپ چیزیں clear ہوئی ہوں next lecture میں ہم پڑھیں گے poisonous ratio and ساتھ ہی میں دیکھیں گے elastic energy کو ہم دیکھیں گے clear تو next lecture till then take care Allah حافظ